آج کی اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے سیکنڈ آرڈر لینئر ڈیفنشل ایکویشن کو بائی شوٹنگ میتھرڈ اس کی تیوری میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ جب لینئر شوٹنگ میتھرڈ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کیس میں کہ جو ایکویشن ون ہے سیکنڈ آرڈر ڈیفنشل ایکویشن ہے اس کے دو انیشل ویلیو پرابلم ہم نے بنانے ہوں گے ہمارے پاس یہ ہے انیشل ویلیو پرابلم 1 اور یہ ہمارے پاس ہے انیشل ویلیو پرابلم نمبر 2 ایک آپ نے نون ہومو جینیس کے لیے بنانا ہوگا اور ایک آپ نے ہومو جینیس کے لیے بنانا ہوگا اور کنڈیشنز آپ کیسے رکھ رہے ہوں گے کہ اس جگہ پہ آپ فار ایزیمپل رکھیں گے u of zero is zero کیونکہ جو شوٹنگ میتھرڈ ہے وہ باؤنڈری ویلیو پرابلم کو انیشل ویلیو پرابلم میں لے کر جاتا ہے تو جو دوسری کنڈیشن ہے وہ آپ نے رکھنی ہوگی u ڈیش زیرو کوئی بھی آپ زیرو رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک انیشل ویلیو پرابلم ہمارے پاس بن جائے گا یہ ہمارے پاس انیشل ویلیو پرابلم 1 بن جائے گا اسی طرح سے انیشل ویلیو پرابلم جب 2 آپ نے بنانا ہے تو وہ ہومو جینیس کے لیے آپ نے بنانا ہوگا تو یہ ہم لکھ رہے ہوں گے وائی ڈبل ڈیش مائنس وی اس ایکول ڈو زیرو اس کو بھی آپ وی زیرو پر زیرو لے رہے ہوں گے یعنی کہ اسی کنڈیشن کو ہم یوز کر رہے ہیں اسی کنڈیشن کو ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو دوسری کنڈیشن ہے وہ تھیوری میں ہم نے دیکھا تھا کہ وی ڈیش زیرو جب آپ رکھیں گے تو وہ آپ نے بیٹا رکھنا ہوگا یہ بیسیکلی تھیوری میں یہ بیٹا تھا تو یہ بیٹا ہمارے پاس آ جائے گا مائنس زیرو پوائنٹ تو اب ہم نے ایکویجن ٹو کو سالف کرنا ہے ایکویجن ٹری کو سالف کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر انیشل ویلیو پرابلم ہے تو ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں اسے سالف کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس ہے اولرز میتھرڈ ایک ہمارے پاس ہے ایمپلیسٹ اولرز میتھرڈ RK Methods, RK 4 Methods یعنی کہ Initial Value Problem پہ آپ ہمیشہ RK Methods یا Oilers Methods اپلائی کرتے ہیں یہاں پر آپ نہیں اپلائی کر سکتے equation 1 میں because this is Boundary Value Problem تو Boundary Value سے Initial میں ہے Initial سے پھر آپ کے پاس اپلائی کریں یا RK Methods اپلائی کریں تو میں یہاں پر RK Methods اپلائی کرتا ہوں سب سے پہلے آپ ویریبل یہاں پر ڈیفائن کر دیں ویریبل ڈیفائن کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم اس کو solve کر رہے ہیں Initial Value Problem 1 کو solve کر رہے ہیں اس کی دو ایکویشن آپ بنائیں گے U for example Y1 U کر دیتے یا Y2 U' یہ بھی possibility تھی یا یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ U کو U ہی رکھیں اور جو دوسری equation اسے Z U' کر دیں پھر اس کا derivative لیں گے تو DU by DX DU by DX یہ کیا آ جائے گا یہ Z آ جائے گا کیونکہ U' Z کے equal ہے اور دوسری condition آ جائے گی DZ by DX U double dash اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا U plus X یعنی کہ U کو آپ right side پہ لے جائیں گے یہاں سے right side پہ لے جائیں گے تو یہ system of first order بن جائے گا اس کو آپ F کہہ دیں right hand side کو independent variable پہلے لکھ لیں آپ کے پاس پہلی equation کا solution U آئے گا دوسری equation کا solution یہاں پر Z آئے گا آلدو کہ یہاں پر X اور U نظر نہیں آ رہے لیکن آپ یہی function رکھیں گے MATLAB code میں بھی اسی طرح سے لکھیں گے ہمارے پاس G آ جائے گا X اور یہاں آ جائے گا U اور یہاں آ جائے گا Z تو یہ X plus U ہے تو باونڈک sorry initial condition آپ کے پاس ہو جائے گی U zero کیونکہ U کو U ہی رکھا ہوا ہے تو یہ U ہی رہے گا اور U dash کو آپ نے Z رکھا ہوا ہے تو یہ Z ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس system of first order بن جائے گا جس کو آپ نے کیونکہ جو ہمارے پاس R کے methods ہیں یا Euler's method ہیں یا جتنے بھی یہ methods ہیں وہ سب system of first order پہ apply ہوتے ہیں اور initial value problem پہ apply ہوتے ہیں تو system of first order آپ نے پہلے بنانا ہوگا R کے 4 method میں نے previous ویڈیو میں explain کیا تھا یہ K1 آ جائے گا L1 اور یہ سارے stages آ جائیں گے یہ اس کو میں نے explain کیا ہوا ہے تو میں اس کو ابھی یہاں پر explain نہیں کروں گا finally آپ کا solution یہاں سے مل رہا ہوگا iteration 1 جب آپ کریں گے تو N 0 ہوگا question میں آپ کو step size given ہوگا H for example 0.1 ہے تو یہ ہمیں given ہوگا H 0.1 یہاں سے ہمیں given ہوگا کہ step size کیا رکھنا ہے initial condition U naught ہمارے پاس 0 Z naught 0 تو یہ value K1 L1 K2 L2 یہ تمام values آ جائیں گی U of 0.1 آ جائے گا اور Z of 0.1 آپ کے پاس آ جائے گا اس کی value میں نے خود سے نہیں نکالی ہے وہ اس لیے نہیں نکالی کیونکہ یہ use نہیں ہوگی آپ کے solution میں یہ بھی آپ بعد میں دیکھئے گا کہ یہ value use نہیں ہوگی لیکن یہ value کیونکہ آپ کے پاس iteration 2 میں use ہو رہی ہوگی تو یہ value نکالنی چاہیے تھی لیکن یہ ہم نے matlab code سے کیونکہ میں نے اسے solve کیا ہے تو یہ میں نے یہاں value نہیں لکھی ہے اس کا جب میں matlab code next video میں آپ سے share کروں گا تو پھر یہ value بھی آپ کو میں دکھا دوں گا وہ میں نے value یہاں نہیں لکھی ہے اسی طرح iteration number 2 پہ آپ جائیں گے تو k1 l1 n کو آپ 1 رکھیں گے h.1 اور باقی values آپ نکال لیں گے تو ہمارے پاس دیکھئے ایک solution آ جائے گا u of 0.2 یعنی کہ آپ نے 0 سے 0.2 تک ہماری domain تھی اگر آپ problem دیکھئے problem میں ہمارے پاس domain جو تھی وہ تھی 0 سے لے کر 0.2 h کو ہم نے رکھا 0.1 تو پہلے آپ 0.1 پہ آئے یہاں سارا solution آپ نے نکال لیا u of 0.1 نکال لیا اور پھر آپ نے z of 0.1 نکال لیا جس کی value میں نے رکھی ہے پھر اسی طرح سے ایک step اور لیا iteration 2 لی تو پھر u 0.2 نکال لیا اور z 0.2 ہم نے یہاں پر find کر لیا اب اس کی دیکھیں کہاں ضرورت پڑے گی آپ دیکھئے گا rk4 method اب اسی طرح second initial value problem جو ہے اس کو بھی آپ اسی طرح سے convert کر دیں گے ڈی وی بائی ڈی ایکس وی ڈیش آ جائے گا ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس جو ہے یہ زیڈ یعنی وی کو آپ نے وی ہی رکھا ہے اور زیڈ کو آپ نے وی ڈیش رکھا ہے اس کے لیے بھی ہم زیڈ ہی use کر رہے ہیں کوئی حرش نہیں ہے مختلف variable بھی use کر سکتے تھے for example اس کو w کہہ سکتے تھے ہم نے یہاں پر z کو v ڈیش رکھا تو جب ڈی وی بائی ڈی ایکس ہوگا تو یہ آ جائے گا v ڈیش اور یہ آ جائے گا z ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس آ جائے گا v ڈی ڈیش اور v ڈیش اگر آپ initial value problem میں جائیں تو v ڈی ڈیش کس کے equal ہے وہ v کے equal ہے یہ right side پہ چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس v کے equal آ جائے گا اوکے یہ ہمارے پاس v کے equal آ جائے گا جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طرح initial value problem آپ initial conditions یہاں change کر دیں گے پھر یہ تمام values میں نے matlab code سے دیکھی ہیں میں matlab code next ویڈیو میں آپ سے share کر دوں گا iteration 2 آپ نکالیں گے اور پھر آپ آپ کو پتا ہے کہ v 0.2 تک آپ نے جانا ہے اس کی ایک reason ہے کہ آپ finally اگر آپ کو theory یاد ہو theory میں ہم نے یہ والا formula دیکھا تھا theory میں آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ والا formula دیکھا تھا اگر theory آپ نے نہیں دیکھی تو previous جو ویڈیو ہے اس میں آپ theory دیکھ لیجئے گا یعنی why جو actual problem ہے اس کا solution ہمیں یہاں سے مل رہے u of x ہم u of x ہی رکھیں گے plus اور ہمارے پاس beta beta ہمارے پاس یہ آ جائے گا beta minus u of b v of b تو ہمارے پاس beta جو ہے وہ minus 0.2 ہے u of 0.2 یہ ہم نے نکال لیا v of 0.2 ہمارے پاس یہ آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے میں دوبارہ بتا دوں 0 سے 0.1 0.2 یہ u of b جو ہے یہ آپ کو یہاں نکال لیں اگر یہ اچھا ہوتا ہوتا 0.25 ہوتا تو یہ آپ manually نہیں کر سکتے تھے کافی زیادہ iteration چاہیے پہلے 0.2 5 0.75 so on یہ زیادہ ویلیوز پھر آپ کو چاہیے ہوتی تو آپ پھر اسے matlab سے solve کرتے ہیں یہاں میں نے اچ اس طرح کا لکھا ہے جو پہلے 0 سے 0.1 پہ جا رہا ہے پھر 0.2 تک باؤنڈ رہے تو وہاں تک جا رہا ہے تو ہم نے یہاں iteration 2 ہم نے کر لیا ہے اب آپ دیکھ کرنا چاہتے ہیں تو 0.1 لے لیں گے اور یہاں سے آپ اسے simplify کر لیں گے 0.1 یہ ہمیں پتا ہے تو 0.1 ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا یہ y کی value 0.1 پہ ہے تو یہ ہمارے پاس solution آ گیا تھا پھر آگے ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ x value 0.1 پہ چاہیے تو وہ آپ put کر سکتے ہیں so on تو یہ ہمارے پاس تھا solution y کا اب اسی سے آگے ایک اور چیز میں یہ explain کر دوں دیکھیں یہ جو problem ہے two initial value problems ہیں آپ کے پاس اس میں یہ ایک problem آپ کا بنا ہے اور اس کا solution ہم ویسے بھی نکال سکتے آپ اس کو رکھیں دی سکوئر مائنس ون از ایک ویسے دی سکوئر آجائے گئے ون تو آپ زل کی بک میں جیسے solve کرتے ہیں اس طرح سے solve کر سکتے ٹھیک ہے یہ آسان problem ہے یہ آسانی سے ہو جائے گا یہ سلوشن آپ کا یہ والا آجائے گا homogenius کا non homogenius کا solution آپ کو پتا ہے yp رکھتے ہیں جسے particular solution کہتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا آپ یہاں سے simply کیا کریں یہ دوسرا method ہے یہ دونوں آپ نے نہیں apply کرنے ہوتے آپ نے اگر یہاں تک solve کر لی ہے that is fine اگر آپ تھوڑا سا experiment کرنا چاہتے تو یہ solution یہاں سے نکل سکتا ہے تو particular solution یہ آجائے گا u کی value point 2 پہ ہمیں چاہیے کیونکہ جو ہمارا problem ہے ہمارا solution ہے اس میں u value 0.2 پہ چاہیے boundary پہ چاہیے u of 0.2 ہمیں یہاں سے مل جائے گا یہ value آپ نکال لیں دوسری initial value problem اس کا solution آپ دیکھ لیں گے یہ homogenius ہے آسانی سے solve ہو جائے گا و 0.2 ہمیں چاہیے اب shooting methods linear shooting method کا formula یہ ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹا ہمیں put کر دیں گے یہ سب پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس y of x آ جائے گا اس کو آپ سکیم ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے آپ کو ہے کہ آپ اگر initial value problem کو analytically بھی solve کر سکتے تو وہ بھی آپ apply کر سکتے اگر آپ اسے analytically solve نہیں کرنا چاہتے r کے method سے solve کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساری scheme میں نے یہاں پر explain آپ کو کی ہے دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو given problem ہے یہ ویسے بھی جیسے zil نے explain کیا ہوا ہے کہ اس کا homogenius part اور non homogenius part آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں boundary condition put کریں تو answer مل جائے گا یہ ہوتا ہے تب جب آپ اس problem equation one کو solve کر سکیں اگر solve نہیں کر سکیں تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں numerical scheme کی طرف جانا ہوتا ہے جو کہ ہم نے یہاں پر linear shooting method کے ذریعے اسے نکالا ہے thank you for watching